میچ بے نتیجہ ختم ہونے پر پاکستان اور بھارت کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا بھارت کے خلاف میچ میں ایک پوائنٹ ملنے پر پاکستان نے سوپر فور مرحلے کے لیے گوالفائی کر لیا بھارت کو سوپر فور مرحلے میں رسائی کے لیے نپال کو ہرانا ہوگا بھارت سوپر فور میں پہنچا تو دس ستمبر کو کلمبو بے پھر پاک بھارت کا ٹاکرا ہوگا عام انتخابات اٹھائیس جنوری دوہزار چوبیس کو کرائے جانے کا امکان مجووزہ شیڈیول تیار ذرائع کے مطابق عملے نے پولنگ کے لیے ستائیس سے تیس جنوری کی تاریخ تجویز کر دی حتمی شیڈیول الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد جاری ہوگا الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا دورانیا مقتصر کر دیا حتمی اشارت تیس نومبر کو مکمل ہوگی الیکشن کمیشن کا بیوروکریزی سے متعلق بڑا فیصلہ تین سال سے زائد صوبوں میں تائینات افسروں کو وفاق بلانے کی ہدایت کر دی سیکیٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو مرازلہ جاری الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکیٹریٹ گروپ او ایم جی ایکس فیڈر افسروں کو فوری وفاق ریپورٹ کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے افسروں کی فیرس تین سے چار روز میں فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی مزفر آباد میں مسافر کا دریائے نیلم کار میں گجہ گری اچھار افراد جانبھاگ گاڑی بارش کے باعث پسل کر گری صبح راگیروں کی نظر پڑھنے پر حاپسے کتلا دی گئی مقامی رزاکار پولیس اور ریسکیوٹی میں لاش گاڑی سے نکال کر سڑک تک لا رہی ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما سید خرشید احمد شاہ نے ملک میں مہنگائی کا حل بتا دیا کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کم سے کم پچاس ہزار روپے مقرر کی جائے دنیا مہنگائی کے ساتھ چلتی ہے ہم مہنگائی کے ساتھ نہیں چلتے تاجروں کا مہنگائی بجلی کے خلاف احتجاج ان کا بھرپور حق ہے وابڈا والے ان کو چھوڑی کرنے پر مجبور کرتے ہیں کرزوں سے نجات حاصل کے بغیر مہنگائی سے جان نہیں چھوٹے گی دریائے سندھ میں راکواں کے مقام پر زمینی کٹاؤ تیز سلابی پانی بڑی عبادی کے قریب پہنچ گیا علاقہ بھر میں خوف علاقہ مکینوں نکل مکانی شروع کر دی دریائے سندھ اب تک تین سرکاری سکولز نو مساجد دس ہزار اکر ارازی پندرہ بسنیوں کو اپنی لپیٹ میں پانی لے چکا ہزاروں ویکر پر گھڑی فصلے تیار تباہ ہو گئیں حکومتی سطح پر بھی ابھی تک کوئی دامات نہیں کیا جا سکے کراچی کے علاقے کو رنگی زمان ٹاؤن میں پلاسٹک کے گھدام میں لگی آگ بھجا دی گئی گھدام میں موجود سامان جل کر خاکستر فائر برگیڈ کی پانچ گاڑیوں نے ڈیڑھ گھنٹے میں آگ پر کابو پالیا کولنگ کام مزید دو گھنٹے جاری رہے گا کشمور میں مغویوں کی بازیابی کے لیے ہندو پنچائت سمیت تمام مذہبی سیاسی سماجی تنظیموں کا احتجاجی دھرنا جاری پولس کے جانب سے دھرنا ختم کرنے کے لیے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے سندھ پنجاب بلوچستان جانے والی ٹرافٹ موتل گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگیں مسافر پریشان مظاہرین کا کہنا ہے مغویوں کی بازیابی تک دھرنا جاری رہے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بھی مظاہرین سے اظہار یک جہ دی اور دل دل پاکستان سے شورت پانے والے معروف گلوکار اور نادکوان جنہیں جمشیت کی آج سارگرہ فن موزی کی فیشن ڈیزائننگ گلوکاری میں نام کمایا دوستوں کے ساتھ بینڈ بنا کر مشہور نغمیں تخلیق کیے موسیقی